بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے مبارک نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد دعا مانگے اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مسافر کی دعا قبول فرماتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مسلم کی دعا قبول فرماتا ہے حضور فرمانے لگے بیمار سے دعا کروا اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے حضور فرماتے ہیں ماں باپ جب بھی اپنی اولاد کے لئے دعا فرمائیں ان کی دعا قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے آپ اپنا تعلق بنائیں دعا کے ساتھ عبادت کے ساتھ مسلحے کے ساتھ رشتہ بنائیں استقفار پڑیں صلیبی جنگوں میں تھے ایک رات مسجد اقصہ میں نماز پڑھی تو پریشان تھے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے آپ بڑے پریشان ہیں کہنے لگے حضور پریشان اس لیے ہوں کہ مسلمان پہلے ہی کمزور ہیں اب میں نے سنا ہے دشمن کا ایک بڑی بیڑا اور وہ جنگی سمان سے بڑا ہوا آ رہا ہے اب ان کے پاس اور تنوارے اور نیزے آ جائیں گے مسلمانوں کے پاس پہلے ہی وسائل کی کمی ہے پریشان ہوں کس طرح ان کا مقابلہ کریں گے یہ بات کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بزرگوں سے کہا حضور آپ بھی دعا کرنا دعا کی بڑی طاقت ہے میرے نبی نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں بدل سکتی یہ کافر کے پاس کوئی نہیں پھر سنیں کہیں بار کر چکا ہوں یہ ہتھیار ہے کافر کے مقابلے میں جو تیرے پاس ہے سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ دعا ہے دعایں کروانی چھوڑ دیں کنی چھوڑ دیں لینی چھوڑ دیں حضر سیدنا انس بن مالک فرمایا کرتے تھے میں نے وہ رنگ دیکھا ہے جب حضور دعا مانگتے تھے اور حضور کی مقدس آنکھوں میں آنسو بھی ساتھ ہی بہا کرتے تھے میں نے وہ انداز دیکھا ہے تو صلاح الدین اعیوبی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بزرگ سے کہنے لگے آپ بھی دعا کیجئے گا وہ خود رونے لگے پھر سجدے میں رکھ کے رونے لگے اور عشاء سے لے کر فجر تک روئے صبح وہ بزرگ آئے تو صلاح الدین اعیوبی کا خوبصورت اور ہستا ہوا چہرہ دیکھا کہنے لگے آپ بڑے خوش ہیں رات کو تو میں نے بڑے روتے ہوئے دیکھا تھا تو کہنے لگے حضور وہ جو بیڑا آ رہا تھا نا وہ پانی میں ڈوب گیا ہے اب وہ نہیں آ رہا ابھی ابھی خبر آئی ہے تو میں بڑا خوش ہوں بزرگ کہنے لگے اٹھ سینے سے لگ سن ایک بات وہ بڑی بیڑا پانی میں نہیں ڈوبا وہ تیرے آنسوں میں ڈوب گیا ہے وہ جو رات رویا ہے نا تو رب کریم کی بارگاہ میں تو وہ ڈوب گیا ہے بھائی اپنا مسلح کا عبادت کا وظائف کا اللہ اللہ کا سلسلہ اس کو مضبوط کریں اپنی دعاوں کے ساتھ تلہ کو مضبوط کریں دعائیں بڑے انقلاب بربا کر دیتی ہیں نبی کریم نے فرمایا بندہ نفلوں کے ذریعے رب کے قریب جاتا ہے اور اتنا قریب جاتا ہے کہ پھر اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے اس کی آنکھیں بن جاتا ہے کان بن جاتا ہے ہاتھ اور پیر بن جاتا ہے تو یہ تو عبادت ہے یہ تو اللہ کی بارگاہ کی حاضری ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرے گی اور حضور فرمانے لگے کچھ نفل نماز گھر میں بھی پڑا کر گھر کو قبرستان نہ بناو ہمارے گھر اللہ کے ذکر سے عباد ہونے چاہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دعا مانگنے کا صحیح صلیقہ انعائد فرمائے اور ہماری دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین سمامین یا رب العالمین